اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ رَسُولَهُ اُلَائِكَ هِمْ عَزَلِّينَ صَدَقَ اللَّهِ الرَّزِيم ضرور پڑھئیے السلام وصلہ وعالیكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَدَالِكَ وَعَسْتَابِكَ يَا سُحِيَدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ خطہِ پتھوار کے برکت تحصیل گجر خان کے غیور بحسی ہو تمہیں عزور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاہ اور محضت مبارک ہو یہاں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو لے کرانا ایک ایک لمحہ آپ کے لئے بخشش کا سابان ہے میں لطا واضح بھی کروں گا اس لئے کہ سرانی مسجد میں بھی لنگی تقریر نہیں ہوتی لنگی تقریر پر عمل نہیں ہو سکتا ہم حضرت غصر آباد کے غلام ممتاز قادری کی طرح عمل پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے آئنمہ ہمارے خضرگان ہمارے اسلاح ہمارے علمائے جی اگر علمائے آرمین کو دیکھو تو انہوں نے آئے اور وہ میدان میں رہے ہیں اور اگر علمائے پاکوہید کو دیکھو تو ان کی سرانی مات کار سے ملکاتی رہی ہیں اور مستحانِ رسول ہوا پھجلی بڑھ کر گرگتی رہی ہے ماشاءاللہ ممتاز قادی کا یہ فیصلہ اللہ ممتاز قادی کا فیصلہ یہ بر بنا ہے ممتاز قادی کا فیصلہ شریعہ میں اسلامی کے خلاف ہے شریعہ میں اسلامی کے خلاف ہی ہے اور ممتاز قادی کا کیا جانے والا حضار کی فیصلہ ستمت مولے اسلامی کے بھی شرہ بے شک چودہ سجیوں میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا پاکستان کا جو پہلہ کانون تیرہ مارچ انیسو انچاس کو آنکیر کاٹ پاتے تیرہ مارچ انیسو انچاس کو پاکستان کی دستور سال سبلی کے اندر کانون کا جمعہ ہوا ہے کانون کا جملہ یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر کوئی قانون شریعت اسلامی کے خلاف نہیں بن سکتا ایک جملہ دوسرا سن لو پاکستان کے اندر کوئی قانون شریعت اسلامی کے خلاف نہیں بن سکتا اور اگر کہیں بوجود ہے تو نافلہ بھی نہیں ہو سکتا کیسا جائز جج ہے جس نے کہا فیصلہ اسلامی شریعت کے دو منافی ہے ہرے سالے کس ملک پہ اندر جیتھی کر رہا ہے یہ توہینِ عدالت ہے تو سر بار کریں گے آزار بار کریں گے تختہِ ارادہ کریں گے اور کجمان کا جو دعا ہے رب زیادہ اللہ شریعت کی قصر ہے مختار و عزیز کی جلال سے جلال نکلا تھا سلمان جسیر بیدان میں آگئے ہو تکراؤں ہاتھ بار آسکر مصطفیٰ سے یا ہم نہیں ہوں گے یا تم نہیں ہوں گے آلہ محمد رسول اللہ کی عزیز محمد رسول اللہ کی نام اس کا دفت تو جنابِ آدم صفی اللہ نے مرد وقت بھی اپنی اولاد کو دعا کروایا تھا جنابِ اللہ نجی اللہ علیہ السلام نے اپنی قسطے میں نہیں بیان کیا تھا حضرتِ عمرہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے بار اپنے بیٹے سے جس کے سرکتے ہوئے فرمایا تھا تجھے اسماعیل ربنِ محمد رسول اللہ کے نور کی ناگے بچانے کے جلتکل کرنے کے لئے بچا ہے یہ باتیں لوگ عزل سے چلی آ رہی ہیں ایک صحیح کی بات نہیں ہے اور ابھی ہمارے جنابِ اسلامی کے امیر پہلی تو ہم مجھے سننے کا موقع ملا ہے یہ بریلوی تو نہیں ہے نا بریلوی ہے میں نے نام بھی نہیں دینا تھا بریلوی صاحب کا اس لیے کہ آج بریلوی صاحب کا نام لینے کے لیے نہیں آمائے آج تو ہم محمد رسول اللہ کے نام کے لارے لگانے کے لیے آئے ہیں اور اس بچے میں نے پیسی دعا کہا تھا میں نے کہا تھا جو باگرانہارا پتر اپنے کارکسی باری بہن کو رکھنا اندازی نہ کر تو زندہ بعد آکھ سے دعا مردہ بعد آکھ سے اپنے ترلائی ہو سیدھا تا آس ہدایی نہ جانے کیوں کیوں نہ جانے آسان خودنا باتے سننا آئے اب میں کجرحانے ناوہ کجرحانے ناوہ کجرحانے ناوہ شاڑے آپڑیاں کیوں کانا یہ ایک ہے ساڑے آپڑے بزنس ہے ساڑے آپڑے کاروبار ہے ایٹی رکھانے کھوڑیاں کو دیا ہے اے ساڑے کو جرحان نباسی ہے بار رہی ہوتاں ہی ہوتاں ہی ہوتاں ہی ہوتاں 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 ایشاد اینا نہیں اینا نے کہا کہ سوراں ساڑے کئی کس طرح یہ واقعات ہوئے لیکن کسا دکان ناوہ شیشا بھی نہیں دروتا کیوں یہ آسٹانے ورسطہ کے جلوس ہے ہم ان کے اندر ان کے اندر فتنہ افضاد نہیں چاہتے یہاں آج محمد رسول اللہ یہ نام کے نارے لگیں گے رسالت کے نارے لگیں گے کسی رسالت کا نارا قبول ہے میدان بارے سے کسی قبول نہیں ہے ایشاد ہی جا سکتا نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ رسول اللہ ہمارے عذاب نے کہا ہے کہ ہم پانچ کروٹ دینے کے لیے تیار ہیں دیت کیا ہوتی ہے ہم نے اصلادہ سے الحمدللہ پڑھا ہے اور تخصص کیا ہے اسلامی فقہ کیا ہے ہم تانون کی بات تانون کے انداز میں کس ہوتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے خون بہا ہوتا ہے خون بہا ہوتا ہے خون کی قیمت دی جاتی ہے اور گستان سے رسول کے خون کی کیا حیثیت ہے اب مکی کے بغاور دینے لیے کیوں رب ترام کے کہتا ہے اولائکہ بالازلین برآلہ 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 یہ زلیر کرین ہے مکی کیا حقیر ہے مکی سے بھر پر بھی کوئی زلط اور عصرائی کا نام ہے تو وہ بستہ کے رسول کا قرون ہے بستہ کے حضور کی دیاریت نہیں ہے تو دیاریت یہ ہے وہ شریعت کی محافظت کرتا ہے بلکہ مقداز قادری پوری بڑیلت کے لیے غازی کا لقب اختیار کرتا ہے تو غازی تحفہ دے اب اسے رسالت ہے اب اسے خراری اقیدیں بیش کرتے ہیں اور میں بستہ ہوں گلانی سے پرائیم رسول آف پاکستان سے میرا سوال ہے تم کہتے ہو